بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں اور خوش ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو رکھے اپنے حفظ و ایمان میں آمین تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فور سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے مکھوں کا سالن تو میرے پاس بیف بونز ہیں یعنی بیف کی ہڈیاں ہیں مکھوں والی جس کے اندر خوب مکھیں بھری ہوتی ہیں آج ہم یہ بنائیں گے جس کے لیے تین میرے پاس سکٹے ہوئے پیاز ہیں ایک ٹوماٹر ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک سپیشل گرم مسالہ ہے جو کہ گوشت مسالہ ہے جس کا میں ویڈیو آپ کو دے چکی ہوں اس کے ساتھ ہری مرچیں ہیں اور باقی کرم مسالے ہیں تو چلیئے بس ملہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تینک یو سو مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہم یہاں پہ جگہ بنائیں گے اور یہاں پہ رکھیں گے پریشر ککر تو یہ بہت ہیلوی فوڈ ہے بہت ہی مزے کا فوڈ ہے جب آپ اسے کھائیں گے آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بہت ٹیسٹ آئے گا بہت مزا آئے گا اور جنہوں نے بھی تک نہیں بنا کے کھایا وہ سوچیں گے کہ ہم نے بھی تک کیوں نہیں بنایا تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس مکھیں ہیں اور بڑے بڑے سائز کی ہڈیاں ہیں اور دیکھیں کس طرح سے اندر سے مکھوں سے بھری ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے رکھ دینا ہے پریشر ککر کے اندر اور یہ کافی بڑے بڑے سائز کی ہیں تو بیف بونز ہیں یہ ساری اور یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس تین کٹے ہوئے پیاز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تین کٹے ہوئے پیاز ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ دیکھئے تین کھانا کھانے کے چمچ ہے تو تین کھانا کھانے کے چمچ اس میں ڈال دیا ادرک لیسن کا پیسٹ اور اب اس میں ڈال لیں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا ٹماتر تو بہت ہیلڈی فوڈ بہت مزے کا فوڈ اور اتنی ماشاءاللہ طاقت والا ہے نا کہ آپ کو یہ بلکل ینگ اور جوان بنا دے گا ہاف چمچ نمک اور ہاف چمچ ہی اس میں مرچ ڈالی ہے اور ایک چتہ ہی چمچ ڈالا ہے ہیلڈی پاورڈر تینوں مسائلے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ جو مگ ہے یہ ہم چار سے پانچ اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ گلاس ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی اور اس کو ہم نے پریشر ککر کے اندر پکنے دینا ہے تیس پین تیس منٹ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہڈی اور یہ جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو پکنے کے لئے پین تیس منٹ چاہیے ٹھیک ہے اور ٹائم آپ گنیں گے جب اس کی جو سیٹی بولنا شروع کرتی ہے تب تو اب اس کو گیس پہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کا کریں گے ویٹ تو یہ لیجئے یہاں پہ ہمارے پین تیس منٹ گزر چکے ہیں پریشر کا ڈھکن اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھئے جو ہم نے چار پانچ گلاس پانی اس میں ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور جو بیف ہے وہ گل چکا ہے اور اس کا جو کافی سارا آئل ہے وہ نیچے آ چکا ہے وہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل جسٹ بالکل دو تین ٹیبل سپون سے زیادہ نہیں اور ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کی کوئی پانچ سے چھے منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہائی فلیم کے اوپر اس کی بھنائی کرنی ہے اور یہ دیکھئے اس کا جو بیف کا ٹکڑا ہے گوشت کا وہ ہڈی سے نیچے اتر گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے گلا لیا یہ دیکھئے کیونکہ بیف جسنا زیادہ گلا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے اس کو تیس سے پینتیس منٹ پریشر ککر کو آپ نے لازمی چلانا ہے اور یہاں پہ اس کا فلیم آپ ہائے رکھیں گے اور یہ دیکھئے اب میرے پاس ہے یہ والا سپیشل گوشت مسالہ جس کا ویڈیو میں نے آپ کو کچھ روز پہلے دیا تھا تو اس مسالے کے اندر سبی مسالے ہیں خوشبو مسالے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر کوئی اور الگ سے مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ سپیشل مسالہ ہے جو کہ بیف مسالہ ہے گوشت مسالہ ہے چکن میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے بھونتے ہوئے آپ نے ایک چمچ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے ڈالتے ہی ہر طرف خوشبویں پھیل گئیں تو بھونائی کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک لیٹر پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تو یہاں پہ اب آپ نے پریشر کا ڈھکن بند نہیں کرنا جسٹ اس کو ویسے ہی ڈھکن لگا کے سمپل والا تو اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تین چھر کٹی ہوئی ہری مرچیں تو فلم کو تھوڑا لو کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو میں نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اس کا جو مزہدار ہیلڈی شوربہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ وہی فوڈ ہے جو کہ آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں ہوتلوں میں آپ کو ملتا ہے جب آپ چنے وغیرہ لینے جاتے ہیں چنے انڈے ہو جائیں چنے کباب ہو جائیں اس کے اندر جو آپ کو تری ڈال کے دیتے ہیں بانگ کی بڑی بڑی ہڈیوں کی یہ وہی چیز ہوتی ہے تو بانگ پائے ہوتے ہیں بڑی اس طرح سے مکھوں والی ہڈیاں ہوتی ہیں تو اب یہ بالکل تیار ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا مکھوں کا سالن بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزہدار ہے اور اتنا ہیلڈی ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ یہ تہہ کر لیں کہ آپ نے ایک مہینے میں ایک بار اسے لازمی کھانا ہے یہ آپ کی ویکنس دور کرتا ہے آپ کو سیٹ کرتا ہے آپ کو ہیلڈی بناتا ہے اور گھر کے سبی لوگ اسے کھا سکتے ہیں باس اس میں مسالے آپ ڈالیں مگر تھوڑے ذرا کم کم تو اسے کھائیے گرمہ گرم نان کے ساتھ گرمہ گرم چھپاتی کے ساتھ اسے تھنڈا نہیں ہونے دینا تو بہت مزائے گا تو آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھئے ہڈیوں کے اندر سے اس طرح سے مکھوں کو نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہیلڈی جیس ہوتی ہے یہ والی جو مکھے ہوتی ہیں اور جب اس کو کھاتے ہیں اتنا ٹیسٹ اتنا مزہ کہ انسان سوچتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرے تو یہ دیکھئے آر پار دیکھ رہا ہے ہڈی کے یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی مکھ تھی وہ ہم نے نکال لیے باہر اور وہ ہے شوربے کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو ہم یہاں سے یہ آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو اس طرح سے یہ شوربے کے اندر پھیل جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ